یہاں جی سب سے پہلے پی جاتا ہے جی پانی میں سب سے پہلے اٹھتے یہ کام کرتی ہوں ملحہ دونے کے بعد دیم گنگنا پانی پیتیوں نہ ہارم ہوئے یہ میں پہلے بھی آپ کو دیکھا چکی ہوں یہ آپ کے فیس کے لیے آپ کے بوڈی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور دوائیاں کا ڈیر نظر آ رہا ہوگا موسم چینج ہوئے ہیں بڑوں کے لیے تو بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ویدہ چینج جو اچھا لگتا ہے لیکن بچوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے بچے بیمار بہت زیادہ جاتے ہیں اور جب سے ماں مانی ہو مجھے پتا چل گیا بھئی تو یہ بلونز ان کے آئے تھے لگ لگ کریکٹر میں تو یہ چار تھے ایک ادھر پڑا ہوگا تو یہ جو جو کریکٹر ان نے پساند ہے نا وہ ان کے بابا لے کے آئے تھے تو اب وہ یہ بیمار ہوئی تھے ان سے کھیل نہیں رہی تھی اب یہ ان کے ساتھ کھیلیں گ رکھے ہوئے ہیں اور جو بی بی واشر وہ بھی یہاں پڑی ہوئی ہے اور اسے میں کبھی کبھی کچن کے کیمنٹ میں بھی رکھ رہتی ہوں اتنی چھوٹی ہے نا وہیزلی وہاں پر ایجرسٹ ہو جاتی ہے تو یہ ڈرائنگ روم میں ہم یہ زیادہ باندھی رہتا ہے اور رنگ لائر یہاں پڑی ہوئی ہے کوئی چیز نہ نا مجھے سمجھ جائے تو وہ میں فیل حال کے لیے یہاں پر ایجرسٹ کر رہتی ہوں کی کمرا زیادہ باندھ رہتا ہے تو یہ جی ہو رہنم ان کو میں یہا سلایا ہے دوپہر کا ٹائم ہے ان کو سلا کے ان کی چمپی وگر آئیلنگ کر کے اور ان کو میں نے کافی دو دن کے بعد نے ہلایا ہے دو یا تین دن کے بعد نے ہلایا ہے ان کو ڈیلی بیس پینل لاتی ہوں لیکن یہ بیمار ہوئی ہوئی تھی تو میں ان کو سلسا آوائیڈ کر رہی تھی اور گرم کپڑے بھی بچوں کو پہنا لو کیونکہ بڑوں کو اتنی فیل نہیں ہوتی بچوں کو تو رات کے ٹائم کپڑا بھی لیتے نہیں ہے تو وہ ننگی لیتے آتے ہیں سردیتہ بھی لگتی ہے اور مچھ آج بنانے والے ہیں جی آلو کریلے اور یہ سب کے پسند ہے آپ کی پسند ہوں گے آپ کو پسند ہے اور یہ اس کی جو ویڈیو ہاں سچ میں بتا دوں اس کی ویڈیو میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر نہیں دیکھیں تو جا کے دیکھیں آلو کریلے کی ریسپی تو یہ ہمارے گھر میں تو بوڑا خیرتے ہیں اور کافی لوگ کو بھی اچھی رکھتے ہیں اور اس کے اندر کافی زیادہ سبزیاں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں اپنے فلیلے کی ریسپی تو یہ ہمارے گ فلیور کو مدف مطابق اور چیکن کو اس میں ڈال دینا تو اس کا فلیور ہی اور انہینس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جی آلو کریلے میں بنا رہی ہوں اور اس میں مسالہ میں بس مسالہ جیسے نورمل بونتے ہیں ویسے بونتے ہیں اس کے اندر ایڈر لسن کا پیس نہیں جاتا باکہ سب کچھ زیم ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ بنائی کر رہی ہوں آلووں کو بھونوں گی پک کے ریڈی ہو گئے ہیں فائنل لک ہے اس کی یہ جی اور اس کے اوپر سپرنکل کر دیں جو بے کے گھر پڑا ہے گھر مسالہ یا پھر سوکہ دنیا پیسہ ہوا اتنا اچھی خوشبو آتی اتنا اچھا فلیور آتا ہے نا کہ بہت آپ ڈال کے دیکھے گا مجھے کمیٹس پر لازمی اکتا ہے گا اور یہاں بے جی بے پڑھا ہے کپڑوں والا جو کہ ایک ہفتہ ہونے والا ہے اور یہاں پہ پڑھا ہے مطلب اسی روح میں پڑھا ہے کپڑے جو لینے اس میں نکال کے یوز کر لیتی ہوں ٹائم ہی نے میرے راہ سے سیٹ کرنے میں اپنے والڈروپ کے اندر تو ابھی یہ ایک بڑا بیگ یہ پڑھا ہے ایک اور اس طرح کا ایک اور بیگ وہ میرے اوپر سٹوروں میں پڑھا ہے اس میں میرے ہزبن کی میرے بچوں کی اور میرے کور جیکٹس وغیرہ سب کچھ ہے اس میں بھی ہیں لیکن وہ جو کیچول کے لیے بھی ہیں وہ بھی ہیں تو اس بہت سے مطلب میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ سردیوں کے کپڑے کم ہی بنانے چاہیے کیونکہ سردیاں پاکستان میں تو بہت کم رہ گئی ہیں تو سردیوں کے کپڑے تو کم بھی بناؤ گرمی کے بنانے چاہیے وہ زیادہ کام کیا آتے ہیں اور سردی کپڑے پھڑتے بھی نہیں ہیں تو دل تو کرتا ہے بنانے کا لیکن اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی کچھ جیکٹیں آپ کو نظر آئیں گی کچھ کیپ شوز ہیں میری شوز ہیں کیجول جرسی ہیں بس یہی چیزیں بس بڑا ہوئے اب اسے سیٹ پانی کس دن کرنا ہے بچوں کا تو میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا انہوں کو پہنا بھی نہیں ہوں خود بھی میں نے شروع کر دیا پہنا کیونکہ موسم چیز ہوں گے جو چھے فون کے اور ریشمی کپڑے ہوتے ہیں سلکے ہوتے ہیں یا لیلن یہ دن ہے میں نے بتایا جمعے کا دین ہے تو یہاں پہ نماز سے پڑھے جاتی ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے اب کوئی بات بات دو جو میں دکھا رہی ہوں کمنٹس میں لازمی یہ لکھیں گے آپ لوگ آکے یہ آپ دکھاوے کی نماز پڑھ رہی ہیں نماز دکھاوے کی مدد لازمی لکھیں گے آپ لوگ میں اس لیے دکھا رہی ہوں اس میں ایڈ ہی ہے وجہ میں ایڈ نہیں کرتی بہت کم کرتی ہی ہوں جائے شاید میرے نماز پڑھنے سے کسی اور کا بھی دل پڑھے وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائے بس اسی لئے یہ قریب دکھائی رہتا ہے اور کسی اور مدر کسی کا بھی مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دکھاوے سے نماز پڑھیں دکھا کے نماز پڑھیں کہ ہم بھی اس میں نماز پڑھیں جو سکون الحمدللہ نماز اور قرآن پڑھنے سے ملتے ہیں وہ کسی چیز میں نہیں ہے اور مجھے ایسا فیر ہوتا ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں جب میں نماز نہیں پڑھتی مجھے ہی ساتھ میں کوئی چیز ہے کوئی چیز کسی کی دینی ہے وہ میں نہیں دے رہی اور جب میں نماز پڑھ لیتی ہے مجھے ایسا فیر ہوتا ہے کہ میں نے اس کا قرض ادا کر دی ہے جو میں نے اسے قرض لیا تھا میں اسے ادا کر دیا اور میرے سار سے جو ٹینشن تھی ختم ہو گئی ہے یہ بس مجھ سکون ملتا ہے دل کو سکون ملتا ہے کہ آج میں نے نماز ادا کی ہے میں دن میں نماز 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 کروں تمہیں رات کو یہ ہوتا ہے کہ میں آج پڑھوں گی کل پڑھوں گی بس ہی ہوتا ہے اور میں دعائی ہی مانگوں گی جن کے پاس اولاد نے انہیں اللہ دے دینا دا فرمائے اور یہاں جی میری دونوں بیٹیاں اٹھ گئی ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں دونوں عزو سے لادیاں کر رہی ہیں اور اس طرح خوشی سے ہستی لیں مسکراتی لیں زندگی لتا لمبی کریں ان کی تو یہ ان کی شکریں دیکھیں جیسے چوزک ہے جیسے موہ جاتا ہے تو ان کی روٹین بھی کافی چیزیں جو ہوتی ہے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں یہ ماں ہی سمسکتی ہے ایک بات اور یہاں میرے ہزبن کھانا کھا رہے تھے جو میں نے آج کھانا بنائے ان کو میں نے کھانا دے رہی تھی وہ کھانا کھا رہے تھے کھانے کو انجوائے کریں گا لوگ کرتی ہوں یہی ہے انڈا لوگ اچھا لگاؤں تو لائک کر دیجئے گا